بیلکم بیک گائز تو مائی یوٹیوب چینل مائی نیمیز درگا یور بیزیٹنگ درگا رییکشن میں تو آج کی رییکشن ویڈیو ہونے والے ہی جب ایک سردار نے اسلام قبول کیا تو پورا گاؤں مسلمان ہوں گے تو دیکھتے اس میں کیا بتاتے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو میرا نام ہے محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ جنت اوفیشل دوستو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ بھارت میں پیش آیا جسے دیکھ کر ہر مسلمان دوبارہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا اور وہیں کئی ہندو اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اسلام قبول کرنے لگے اللہ اکبر دوستو اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اگر یہ واقعہ سچ میں پیش آیا ہے تو یہ اللہ کا ایک بہت بڑا موجزہ ہے بھارت کے ایک گاؤں میں جہاں پر آج بھی لوگ جات پات اور قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں صرف اتنا ہی نہیں وہاں پر آج بھی پنچائتی فیصلے کیے جاتے ہیں اور گاؤں کے سب سے بڑے بزرگوں کو ہی اپنا سردار مانا جاتا ہے اسی گاؤں میں پیش آنے والا یہ واقعہ آپ کو حیران کر کے رکھ دے گا کہ جب اس قبیلے کے سردار مرا اور اسے باقاعدہ لکڑیوں پر رکھ کر آگ لگائی جانے لگی تو جو منظر پیش آیا اسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو چکا تھا ہندو تو پورے گاؤں میں بھاگنے لگے اور یہ اعلان کرنے لگے کہ کرشمہ ہو گیا یہ ہمارے بھگوان کا کرشمہ ہے مگر جب حقیقت سامنے آئی تو سبھی ہندووں کی بولتی بند ہو چکی تھی اس سے پہلے کہ اس ایمان افروز واقعہ کو آپ تک پہنچایا جائے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستو اگر آپ یہ تھوڑا بہت انشٹاگرام چلانا جانتے ہیں اور اس سے ہزار دو جار ڈیلی کے ان کرنا چاہتے ہیں تو ہم انشٹاگرام پر ڈی ایم کریں دوستو فجر کا وقت تھا جب اس چھوٹے سے گاؤں میں یہ اعلان ہوا کہ اس گاؤں کے سردار جو کی پچھلے دو ماہ سے شدید بیمار تھے وہ وفات پا چکے ہیں اس خبر کا سننا تھا کہ ہر کوئی صبح صبح اٹھ کر اپنے بھگوان کے سامنے پرارتنا کر رہا تھا کہ ان کا سردار ان کے سروں پر سلامت رہے وہ سبھی روتے ہوئے سردار کے گھر کے جانب آنے لگے تھے روتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم نے تو اتنی دعائیں کی تھی پوجہ کی تھی اور منتیں مانگی تھی کہ ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے ہم ایک سو ایک ناریل بھینٹ چڑھائیں گے مگر ان کا سردار جس نے ہمیشہ ان کے درمیان امن قائم کیا ہوا تھا اور ہر ایک کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ پیش آیا تھا وہ اب وفات پا چکا تھا اسی قضبے میں کئے مسلمان گھرانے بھی تھے یا یوں کہا جائے کہ اس گاؤں میں ساٹھ فیصد ہندو اور چالیس فیصد مسلمان رہتے تھے اس کے باوجود سردار نے کبھی کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کی تھی بلکہ یہی کہا تھا کہ اگر تم دوسروں کے دھرمہ کا اعترام کرو گے تو وہ تمہارے دھرمہ کا بھی اعترام کرے گا اگر کوئی ہندو اور مسلمان آپس میں جھگڑ پڑتا تو بڑے ہی انصاف کے ساتھ وہ صرف اسی کے حق میں فیصلہ سناتا جو کی حق پر ہوتا یہی بات تھی کہ وہاں پر موجود مسلمان گھرانے بھی بہت اداس ہو چکے تھے کہ نہ جانے اگلا آنے والا سردار ان پر کیسی حکمرانی کرے گا یہ نہ ہو کہ وہ انہیں اکثریت میں دیکھ کر یا پھر مسلمان ہونے کے پیداش میں انہیں سجا دیتا فرے اور تکلیف پہنچائے بہرحال پورا گاؤں ہیں اس موقع پر ایک ساتھ ہندو مسلمان سب ایک ساتھ اکٹے تھے جیسے ہی اس بزرگ شخص کو دفنانے کے لیے لے جایا جانے لگا تو پورا گاؤں ہیں شمشان گھاٹ کے جانب جا رہا تھا جہاں پر ہندووں نے اپنی گنگا اور دریائے جمعنا کے طور پر ایک ندی بنا رکھی تھی جس کے پانے کو بڑا ہی پویتر سمجھا جاتا تھا وہیں پر اس کے پاس ہی مردے جلانے کے لیے بھی بندوبست کیا گیا تھا فوراں آلہ درخت کی لکڑے کو وہاں پر لائیا گیا اور لکڑےوں کے تیہ لگاتے ہوئے ان پر مٹی کا تیل گرائے جانے لگا کہ مردے کو جلد سے جلد آگ لگائی جا سکے دوستو یہ منظر بڑا ہی ہولناک تھا وہاں پر کئے مسلمان بھی موجود تھے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مردے کو آگ لگائی جانے لگی ہے تو وہ استقفار کا ورد کرتے کرتے وہاں سے جانے لگے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں تو مردوں کو بڑے ہی باعزت طریقے سے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے یوں مردے کے بے حرمتی نہیں کی جاتی کہ اسے مرنے کے بعد جلایا جائے اور رسیوں سے دوچار کیا جائے دوستو اس مردے کو انہیں لکڑیوں پر لٹا دیا گیا اور پھر وہ سب ہندو اپنے پندیت کے ساتھ مل کر عجیب سے منتر پڑھنے لگے ساتھ ساتھ اس بولے بزرگ کے اوپر لکڑیاں بھی رکھتے جا رہے تھے جیسے ہی لکڑیاں رکھ کر پیچھے ہٹے اس بزرگ کا بیٹا لاش کے ارد گرد گھومتے ہوئے باقی کے رسم و رواز کو پورے کرنے لگا تو دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیاں لاش اسے گر کر نیچے گر چکی تھیں یہ منظر دیکھ کر لوگ ہڑ بڑھانے لگے آخر اس بزرگ کو دیکھا گیا اور پھر ان لڑکوں کو ڈاٹا جانے لگا جنہوں نے مردے پر لکڑیاں رکھی تھیں کہنے لگے کہ ہمارے یہاں اسے بڑی ہی بیعدی بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب مردے کے اوپر لکڑیاں گر جائیں یہ بد سگونی ہوتی ہے اتنا کہنے کے بعد انہوں نے دوبارہ مردہ سردار پر لکڑیاں رکھی اور ایک مردبہ پھر اپنی ریتی رواز زاری رکھا اس کے ساتھ ہی جیسے ہی لکڑی جلا کر مردے کو آگ لگائی جانے لگی تو اچانک لکڑیاں ایک مردبہ پھر نیچے گر چکی تھیں لوگ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور آگے آ کر سردار کو دیکھا جو کہ یوں ہی بے سود لیٹا تھا پنڈت کہنے لگا کہ ہو نہ ہو کوئی انہونی ہونے والی ہے ہمارے یہ سردار بڑے ہی نیک تھے ہر ایک کے ساتھ انصاف قائم کیا مگر مجھے لگتا ہے بھگوان انہیں ماف نہیں کر پا رہا کیونکہ انہوں نے گئر ہندووں کی حمایت کی اور ان کے ساتھ اچھا برطاو رکھا یہ مسلمانوں کے حق میں بھی فیصلہ کرتے رہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے رہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ہمارے گوہ ماتا کا سرعام قتل کر دیتے ہیں ہمارے بھارت میں تو اس پر پابندی ہے مگر دوسرے ممالک میں دیکھا جائے تو یہ سرعام قطار میں کھڑے کر کے ہماری ماں کو سرعام زبا کر دیا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے سردار کو بھگوان قبول نہیں کر پا رہا یہ سن کر تو لوگ فوراں پوجہ پارٹ کرنا شروع کر چکے تھے مگر تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے جب مردہ سردار کے پاس جا کر دیکھا گیا تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی کیونکہ وہ مردہ سردار تو ایک مردبہ پھر سے ساس لینے لگا تھا جب دیکھا کی وہ دیرے دیری اپنے آنکھیں بھی کھول رہے تھے اور آنکھیں کھولنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لب بھی ہلا رہے تھے یہ منظر دیکھ کر تو پندیت سمیت کئی لوگ ڈر کر پیچھے ہو گئے انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا سردار دوبارہ زندہ ہو چکا ہے ایک پل کو تو انہیں سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ اس بات پر کیا اظہار کریں کیونکہ ایسی کیفیت ان پر پہلی مرتبہ واضح ہوئی تھی انہوں نے فوراں اپنے مردہ بزرگ کے جسم سے لکڑیوں کو ہٹانا شروع کر دیا اور پھر فوراں انہیں اسپتال لے جایا گیا وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں بول پا رہے تھے ان کے جسم کو مسلسل جھٹکے لگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پر کسی چیز کا خوف ستا رہا ہو شاید اس بات کا خوف تھا کہ وہ زندہ تھے اور ایسے میں اگر انہیں جلا دیا جاتا تو وہ سچ مچ مر سکتے تھے جیسے ہی انہیں اسپتال لے جا کر چک اپ کر آئے گیا تو ڈاکٹر بھی یہی کہنے لگے کہ یہ تو ایک چمتکار ہو چکا ہے ورنہ ان کے تو سانس بلکل ہی رک چکی تھی اور اب دوبارہ سے ان کا دل کا دھڑکنا تو جیسے وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ چکے ہیں ڈاکٹر کہنے لگے کہ جسم ابھی تک کومہ کی کیفیت میں ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی چیز کو خوف ہے اسی وجہ سے یہ ابھی تک بول نہیں پا رہے ہیں پورا گاؤں ان کے لئے دعاوں میں مشغول تھا مگر جیسے ہی چند روز بعد وہ بزرگ بولے تو حیران ہو چکے تھے انہیں تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہندو سردار جو کی اپنے وقت میں پنڈت بھی رہا تھا وہ مسلمانوں کا کلمہ کیسے پڑھ سکتا ہے وہ ہوش میں آتے ہی رونے لگا اور فوراں کلمہ تیبہ کا ورد کرنے لگا ہر کوئی اسے دیکھنے لگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ تو ہندو ہیں اور مسلمانوں کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے ہدایت مل چکی ہے میں اب تک گمرا رہا مگر اب خدا نے مجھے حقیقت بتا دی ہے میں تو بس پتھروں کو سجدے کرتا رہا مگر اس مالک کو کبھی پہچان ہی نہیں سکا وہ جب اپنی بستی بھی آئے تو ہر کوئی ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر میں موجود تھا اور ہر کوئی یہی پوچھ رہا تھا کہ آپ پر کیسی قیفیت تھی آپ تو مر چکے تھے پھر دوبارہ زندہ کیسے ہو گئے وہ شخص اپنی آنکھوں میں آسوں صاف کر کے کہنے لگا کہ بے شک میری روح پرواز کر چکی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب میرے جسم سے میری روح جدہ ہو کر آسمان کی جانب جا رہی تھی مگر اس کے بعد جو مناظر میں نے دیکھیں وہ میرے لیے ناقابل یقین تھے میرے جسم کو جلائے جا رہا تھا میرا جسم جس قدر جل رہا تھا میں تکلیف سے تڑپ رہا تھا رو رہا تھا اور پھر دو لوگ میرے پاس آئے جو مجھے کندوں سے پکڑ کر لے جانے لگے پھر انہوں نے مجھے کال کوٹری میں فیک دیا جہاں پر مجھ جیسے کئی ہندو موجود تھے میرے دادا پر دادا سبھی وہاں پر موجود تھے اور دوزک کی آگ میں جل رہے تھے وہ دوزک کی آگ تھی جہاں پر روح کو لرزہ دینے والے مناظر میں نے دیکھے تھے بس وہیں سے مجھے ہدایت مل گئی جب میں نے اپنے جیسے کئی گمراہ لوگوں کو دیکھا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے دوبارہ سے زندگی دے دی جائے میرے آقا میں اب مسلمان بن کر زندگی جینا چاہتا ہوں میں مزید بھٹکا ہوا نہیں رہوں گا بلکہ خود بھی ہدایت پا جاؤں گا اور باقیوں کو بھی نیک راہ کے تنقین کروں گا ابھی میں وہاں پر گرمی کی صدت سے روتا ہوا دعا مانگی رہا تھا کہ جب میری سانس باہر ہونے لگی مجھے ایسا لگا جیسے مجھے اس کال کوٹری سے نکال کر دوبارہ دنیا میں لیا جا رہا ہو اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے وزود میں مجھے واپس ڈال دیا گیا دوستو کہا جاتا ہے اس کے بعد اس بزرگی کی بات کو سن کر اور اس بزرگی کی کیفیت کو دیکھ کر کئی ہندو مسلمان ہونے لگے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا گاؤں مسلمان ہو گیا کیونکہ ہر کوئی اپنے سردار کی بات کو اہمیت دیا کرتا تھا جب سردار مسلمان ہو چکا تھا تو دیرے دیرے سارے ہندو خاندان اپنے پورے خاندان سمیت مسلمان ہو چکے تھے سچی میں کتنا اچھا لگا کہ وہ سردار جو تھے وہ ہے کیسے مسلمان بنے جب وہ جلانے جار تھے جب ان کی مرتی ہوئی تو ان کو جلانے جار تھے تو جب وہ ان کی روح اوپر گئی تو ان کو دو جک میں جلنا پڑا تو وہ بہت طرف رہتے اور دیکھتے کہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہے جو کہ دو جک میں جل رہے ہیں پھر وہ اوپر والے سے مافی مانگے کہ میں وہ گمراہ تھا میں ابھی تک گمراہی میں جی رہا تھا لیکن اب میں مسلمان بنوں گا دوسروں کو بھی ہدایت دوں گا تب ان کی روح واپس آئے اور وہیں لوگوں کو بتائے سچ چائے اور ان کی وجہ سے کافی لوگوں نے اسلام دھرم اپنا لیا اور وہ بھی اسلام دھرم اپنا لیا فائی سچ میں کتنا دل دہلا دینے والا تھا سچے بیڈے بہت ہی اچھے لگے تو آپ لوگ بتانا کتنا آپ لوگوں کو ویڈےو کیسے لگا آپ لوگ کمنٹ کر کے جرور بتانا اور آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب لیک شیئر کرنا مت بھولنا بیل آئیکن پر کلک کر دینا جس سے آنے والی سارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں